السلام علیکم ویبان میں ہوں محمد طلح اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاس فیس اکیرمی آج ہم لوگ فسٹھے کیمسٹری کے چپٹر نمبر ٹو کو کنٹینیو کرنے والے ہیں چپٹر نمبر ٹو جو کہ ہے تھری سٹیٹس آف میٹر گیسز لیکوڈز ان سالیڈ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے سپیسیفکلی وہ ہوگا دو چیزوں کے بارے میں وہ ہوگا بوائلز لاؤ اینڈ چارلز لاؤ تو سب سے پہلی بات گیس لاؤ آخر کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے جو بوائلز لاؤ ہیں چارلز لاؤ ہیں ایوگاڈروز لاؤ ہے جنرل گیس لاؤ یہ گیس لاؤز ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتا ہونے چاہیے کہ گیس لاؤ ہم کسے کہتے ہیں دیکھو گیس لاؤ سے مراد ہوتی ہے ایک ایسا لاؤ جو کہ جو سٹیٹ آف گیس کو ایکسپلین کرنے والے فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے کسی بھی گیس کی جو سٹیٹ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لئے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ چار ہیں نمبر ون پریشور آف گیس نمبر ٹھو وولیوم آف گیس نمبر ٹھیک ہے اور نمبر فور ٹیمپریچر آف گیس ٹھیک ہے چار فیکٹرز ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں کسی بھی گیس کی سٹیٹ کو پریشور یع coch 잡ائ indicate پی وولیوم یعنی کے وی ٹیمپریچر یعنی کے ٹی اور نمبر اف مولز یعنی کے سمال این ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس چار فیکٹرز ہوتے ہیں تو کوئی سا بھی ایک ایسا relation جو ان چاروں میں سے کسی دو کے درمیان میں پایا جائے اور اس relation کو بنانے کے لیے جو باقی دو ہیں نا فیکٹرز ان کو ہم نے constant رکھا ہو یعنی کہ pressure, volume, temperature اور number of mole میں سے کوئی سے بھی دو کے درمیان میں relation بنے اور باقی دو کو ہم کیا رکھیں constant رکھیں تو وہ جو relation بن کے آتا ہے وہ جو law ہمارے سامنے آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں gas law اور انہی میں سے دو laws ہیں آج کے لیکچر کے اندر جو ہمیں study کرنے والے ہیں number one boils law number two chars law تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں boils law کے بارے میں boils law اصل میں روبرٹ بوائل نے 1660 کے اندر present کرا اور جیسے کہ میں نے بتایا ان چار فیکٹرز کے درمیان میں study کیا جاتا ہے تو روبرٹ بوائل نے دو چیزوں کے درمیان میں relation study کرا اور وہ دو چیزیں تھیں pressure on the gas اور volume of the gas تو وہ جو law تھا boils law اس میں boil نے کیا کیا کہ ایک tube کا استعمال کرا یہ جو ہے نا ایک j shape tube ہے اس کو اس نے استعمال کرا اور اس tube کا جو یہ lower end تھا نا اب j type ہے تو یقیناً ایک upper end ہوگا یہ upper end ہے اور یہ جو پارٹ نظر آرہا ہے lower end ہے اس کو تو سب سے پہلے اس نے کر دیا close ٹھیک ہے اب lower end close کر دیا اور پھر کیا کرا یہاں سے mercury کو fill کرا اس کے اندر یہاں سے mercury کا کچھ particular amount fill کرا تو mercury for example یہ جو یہاں پر grey سا نظر آرہا ہے یہ آگیا پورا کا پورا mercury اور اس کے لئے کیا ہے یہاں سے جو ہے نا کیونکہ اس نے fill کر دیا تھا تو کچھ air جو ہے وہ trap ہو گئی ٹھیک ہے نا air کو یہاں پر trap کر کے seal کر دیا ٹھیک ہے یعنی جب یہاں سے mercury کو fill کرا تو کچھ amount یہاں پر air کا ہم نے کیا کر دیا trap کر دیا mercury کو پورا fill نہیں کرا یہاں پر جو ہے وہ air موجود ہے جو کہ trap ہو چکے اور یہ mercury آگیا اچھا اوپر سے جو pressure لگ رہا ہوگا یہاں والے mercury کے اوپر وہ کتنا لگ رہا تھا وہ لگ رہا تھا atmospheric pressure کے برابر 180M کے برابر یا 1.0110 raised to the power 5 pascal کے برابر جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں atmospheric pressure کے جو units ہیں تو بہرال ابھی جو ہمارا experiment ہے اس کے اندر ہم نے کیا کر آیا یہاں پر some amount of air trap کی گئی ہے جس کے اوپر pressure ہم سارا apply کریں گے اور یہ جو ہے وہ mercury آ گیا درمیان میں اور پھر mercury کی اوپر جو apply ہو رہا ہے وہ ہے atmospheric pressure چھیکنہ ابھی جو pressure apply ہو رہا ہے اچھا دونوں کے جب یہ برابر ہوتے یہ جو دونوں کا level برابر آ رہا ہے تو وہ atmospheric pressure ہو گیا جب mercury کا lower end یعنی کہ یہ والا اور یہ والے کا level برابر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا اوپر سے pressure کتنا لگ رہا ہے atmospheric pressure اب کیا کرا گیا اوپر سے mercury کے amount کو بڑھایا گیا ٹھیک ہے mercury کو add کرنے کے بعد دیکھو mercury ہم نے اتنا add کر دیا اب اوپر سے atmospheric pressure تو لگی رہا ہے لیکن یہاں سے کیا ہوا mercury بڑھانے کے بعد ہم نے کیا کرا ہم نے یہاں پر جو volume تھا ہم نے اس gas کے اوپر pressure apply کرا air کے اوپر pressure apply کرا جب pressure بڑھایا تو آپ دیکھو جو trap ہوئی بھی air تھی اس کا volume کتنے factor سے کم ہو گیا down by factor of 2 یعنی کہ سمجھ لو آدھا ہو گیا جتنا volume ادھر تھا یہاں پہ volume کیا ہو گیا آدھا ہو گیا اور ایسا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرا ایسا کرنے کے لیے ہم نے pressure کو بڑھایا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے pressure جب یہاں سے atmospheric pressure تو تھا ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے تو صرف atmospheric pressure apply ہو رہا تھا لیکن اب ایک extra pressure apply ہو رہا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں pH pH اس ویسے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو height ہے جو head ہے یہاں سے لیکن یہاں تک کا mercury کا اس کی ویسے pressure apply ہو رہا یعنی کہ اس condition کے اندر اگر میں total pressure نکالنا چاہوں ٹھیک ہے تو total pressure کو for example pt سے show کر دیں گے تو برابر کس کے آئے گا وہ برابر آئے گا atmospheric pressure جیسے ہم show کرتے ہیں pA سے اور pA کے اندر پھر ہم کیا add کر دیں گے pA کے اندر extra جو pressure ہم نے ابھی بھی mercury add کرنے کے اوپر جب ہم نے mercury add کرا تو apply ہونے لگا اس کو ہم کسے show کر رہے ہیں pH سے یعنی کہ جو total pressure ہے وہ ہو جائے گا atmospheric pressure plus یہ جو head ہے جو mercury ہم نے add کیا اس کا pressure تو دیکھایا گیا کہ جب ہم نے pressure کو double کر دیا تو volume کتنا ہو گیا volume ہو گیا half ٹھیک ہے تو یہ روبرٹ بوائل نے جب experiment کرا تو اس نے observe کرا کہ جب میں نے pressure کو double کرا تو volume ہو گیا half اور اگر volume half ہو گیا pressure کے double کرنے پر تو ہم boil's law کو اب state کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روبرٹ بوائل نے کیا find کرا کہ جب ہم نے اور زیادہ mercury tube کے اندر داخل کر دیا تو جیسی ہم نے increase کرا pressure کو اس trap ہوئی air میں اور جو air trap ہوئی تھی اس نے بڑھایا the air volume half جو air کا volume تو half ہو گیا کب half ہوا جب total pressure including that from the atmosphere was double یعنی total pressure تھا اس کو جب ہم نے double کر دیا تب volume کیا ہو گیا تب volume ہو گیا half تو اس result سے یہ جو ہم experiment کر رہا اس کا result ملا تو اب ہم کیا state کریں گے the volume of given mass of a gas ٹھیک ہے نا mask کو ہم change نہیں نہیں کرا mask constant رکھا لیکن volume تھا اس gas کا inversely depend کر رہا ہے to the applied pressure inversely proportion کا مطلب پتہ ایک چیز کو constant رکھی اس کے لیے لازمی طور پہ temperature کو constant رکھا تو میں نے آپ 4 factor بتائے تھے نا یہاں پہ relation منہ volume اور pressure کے درمیان اور mass اور temperature کو constant رکھا mass کو constant رکھنے کا مطلب ہے number of moles constant رکھے تو یہ آگیا ہمارے پاس boil سلوہ کے pressure بڑھاؤ volume کم اور pressure کم کرو تو volume ہو جائے زیادہ اس طریقے سے سمجھ دو کہ پی شو کر رہا ہے pressure exerted on the surface اور جو gas ہے پی ولم آگیا v تو mathematically boil سلوہ کو ہم کیسے لکھیں گے volume of the gas is inversely proportional to the applied pressure we inversely proportional pressure کے 1 upon p لکھتے ہیں تو inverse relation ہوتا ہے proportionality کا sign remove کرتے ہیں تو equal to ka sign آتا ہے اور آتا ہے constant اور یہاں آنے constant ہے let's say k برابر کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آگیا constant of proportionality اور اگر اس کی value find کرنی تو p divide سے multiply میں چلا جائے گا تو pv برابر آجائے constant کے اور pv constant آنے کا مطلب پتہ کیا ہے کہ pressure اور volume کا product ہے وہ رہے گا constant یعنی کہ pressure اور volume کا product ہے وہ constant رہے گا throughout the process اور زیادہ بہتر طریقے سے pv is equal to constant کو سمجھ لو اور یہ سب ہم نے constant temperature پہ کیا تھا جو میں آپ p2 ہم نے pressure کو p1 سے بڑھا p2 کر دیا اوپر سمجھ لیا ہم نے اس کے اوپر وزن زیادہ کر دیا تو ہم نے دیکھا volume کیا ہو گیا pressure کو p1 سے بڑھا p2 کر تو volume v1 سے کم ہو گیا v2 ہو گیا v1 سے ڈگریز ہو گیا v2 اور اب میں جو میں بتایا pv is equal to constant تو initial pressure p1 ہے اور initial volume v1 ہے پہ v1 کس کے برابر آئے گا k کیونکہ law یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری equation number 1 اسی طریقے سے similarly بات کا لکھیں گے پہ باد والا pressure کتنا v2 تو p2 into v2 کس کے برابر آئے گا وہ بھی برابر آجائے گا k اور اس کو ہم نے کیا نام دی برابر آئے p2 v2 کے اور یہ دونوں کس کے برابر ہیں k اور k already میں بتا چکا ہوں کہ particular constant ہے جو کہ ہم experiment کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس experiment میں جو pressure of volume کا product ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا ٹھیک figure کے ذریعے ایک بار اور سمجھ اچھا اب یہاں پہ pressure کو میں نے کیا کر دیا let say برابر کتنا کر دیا میں 4 ATM وہاں پہ 2 ATM تھا تو یہاں پہ میں سمجھ لئے اس کو ڈبل کر دیا تو کتنا آگیا 4 ATM اور volume کتنا ہو گیا ہوگا 2 meter cube ٹھیک ہے اور پھر ہمیں کیسے بتا چلا کہ جو volume ہے وہ 2 meter cube ہو گیا ہوگا کیونکہ ان دونوں کا product ہمیشہ سیم رہتا ہے تو اب 2 into 4 کتنا آنا چاہیے 8 تو کہنے کا مقصد یہ کہ process کے شروع میں product لو یا process کے بعد میں pressure volume کا product لو answer ہمیشہ equally آتا ہے یہ ہو گیا ہمارا boil slot ٹھیک ہے اب graphical سمجھ لیتے ہیں graph اگر بنائیں pressure volume کے درمیان کا تو وہ parabolic curve بنے گا یہاں پر اور جب بھی 2 quantities inversory related ہوتی ہیں تو graph ہوتا ان کے درمیان کا وہ curve ہی بنتا ہے دیکھو for example starting میں کیا ہو گیا volume کم تھا pressure volume بڑھ گیا دیکھو volume v1 let's say v1 سے بڑھ کے کتنا ہو گیا volume v1 سے بڑھ گیا v2 اور pressure دیکھ پہلے pressure کتنا تھا let's say pressure p1 تھا اور pressure کم ہو گیا volume بڑھ چکا ہے pressure کم ہو گیا ہو گیا p2 کے برابر ٹھیک اور اگر یہی graph بانتا v اور 1 upon p کے درمیان میں اگر آپ graph بناو گے p اور 1 over v کے درمیان میں یعنی for example let's say pressure کو plot دیا 1 over p کو اور یہاں پہ volume کو plot کر دیا تو کیونکہ pressure کا recipe upon p تو یہاں پہ جو بنتی ہے ایک straight line یعنی بنتی کے پی بات کو سمجھ جاؤ بات یہ ہے کہ ہم نے temperature کو boil flow کے اندر constant رکھا ہے تو average kinetic energy of molecule ہے velocity of molecule ہے وہ constant رہے گی temperature change ہوتا ہے تو kinetic energy change ہوتی ہے اور کینیڈی کینیڈی چینج ہونے کا مطلب زائر سی بات ہے سپیڈ آف مولیکیولز چینج ہوگی لیکن بوائی سلاو کے اندر ہم نے تیمبریچر رو کونسٹنٹ رکھا ہے یعنی کہ سپیڈ آف مولیکیول ہم کونسٹنٹ رکھیں گے اب بات یہ ہے کہ ہم نے کمپریس کر دیا ہے گیس کو ہم نے وولیوم کو تو کم کر دیا ہے لیکن اس سے اس سپیڈ کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں بڑھا وولیوم کم ہو گیا تو جو مولیکیولز ہوں گے ان کے پاس جو ہے وہ کم اسپیس ہے یعنی کہ وہ کم اسپیس کے اندر ہی موف کریں گے تو کولیزن زیادہ کریں گے دیواروں کے ساتھ سمجھیں گے بات اگر بڑی جگہ ہے اور گیس کے جو مولیکیولز ہیں اس کے اندر ہی موف کر رہے ہیں تو یقین ان کولیزنز کے درمیان میں ٹائم لگے گا اور کیونکہ ان کو ایک خاص ڈسٹنس کور کرنا پڑے گا اب کیونکہ ہم نے وولیوم کو ہی کم کر دیا ہے تو جو کولیزن ہوگا سپیس تو وہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو کولیزن ہوگا مولیکیولز کا کنٹینر کی دیواروں کے ساتھ وہ بڑھ جائے گا اور اسی کے بڑھنے کی وجہ سے ہم دیکھیں گے جو پریشر ہوگا وہ بڑھ جائے گا کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو پریشر سے مراد یہی ہے کہ جو کولیزن کرتے ہیں مولیکیولز جا کر دیوار کے ساتھ جو کنٹینر اس کی والز کے ساتھ تو یقیناً کوئی نہ کوئی فورس اپلائے کرتے اور وہی فورس پر یونٹ یا کیا کہلاتی ہے پریشر کہلاتی ہے دوسرے نمبر پہ جو law ہے وہ ہے چالز law چھیک ہے تو چالز نے کیا کرا چالز نے جو ہے وہ relation establish کرا دو فیکٹرز کے درمیان میں اور وہ ہے volume of gas اور temperature of gas یعنی کہ اگر ہم gas کے temperature کو change کریں تو کیا اثر پڑے گا اس gas کے volume پہ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ heat دینے پر کیا ہوتا ہے اور یہ جو expansion ہے نا gases میں زیادہ visible ہوتی ہے کیونکہ جو gas کے molecules ہیں دور دور ہوتے ہیں تو ان میں intermolecular forces نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں kinetic theory میں تو اس وجہ سے اس کے اندر جو expansion ہے وہ زیادہ دیکھنے کے اندر آتی ہے تو چالز نے جو ہے وہ gases کو study کرا کہ بھئی temperature بڑھانے پہ gas کے جو volume ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے تو statement کیا بنی statement چالز law کی ہوتی ہے volume of given mass of a gas کسی بھی gas کے اگر ایک specific mass ہے تو اس کا جو volume ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے to its absolute temperature اور directly proportional کا مطلب ایک چیز بڑھاؤ تو دوسری بڑھے گی ایک چیز کم کرو تو دوسری کم ہو جائے گی یعنی کہ gas کا temperature بڑھاؤ گے تو volume بڑھے گا اور gas کا temperature کم کرو گے تو volume کم ہو جائے گا اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں کیا constant رکھنا پڑے گا ہمیں pressure کو constant رکھنا پڑے گا جو کہ statement میں لکھا ہوا بھی ہے تو پھر وہی بات ہے یہاں پہ relation منا volume اور temperature کے درمیان میں اور دو چیزوں کو ہم نے constant رکھا mass یعنی کہ number of moles کو constant رکھا اور pressure on the gas کو بھی ہم نے constant رکھا ٹھیک ہے statement ہو گئی mathematically سمجھ لو اگر v represent کر رہا ہے volume of gas کو اگر v represent کر رہا ہے volume of gas کو اور t represent کر رہا ہے اس کے absolute temperature کو تو کیسے لکھ سکتے ہیں mathematically v is directly proportional to t جو volume of gas ہے وہ directly proportional to t اور ایسا کرنے کے لئے pressure کو ہم نے کیا رکھا ہوگا constant رکھا ہوگا proportionality کا sign remove کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے equal to کا sign آتا ہے اور آتا ہے constant اور یہاں آنے والا constant بھی let's say k کے برابر ہے specific value ٹھیک ہے اور پھر اگر ہم اس کی value نکالیں گے k کی value تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا t اس طرف جا کے divide ہو جائے گا تو v upon t برابر آ جائے گا k کے v upon t k کے برابر آ جائے گا یعنی کہ پچھلی مرتبہ pressure of volume کا product constant ہو رہا تھا یہاں پہ volume اور temperature کا جو ratio ہے وہ constant رہے گا یعنی کہ volume کو divide کر out absolute temperature سے تو ایک particular answer آئے گا اگر v1 اور t1 initial volume اور temperature ہیں اور ہم نے constant رکھا pressure کو اب ہم نے کیا کرنا temperature of gas کو بڑھایا t1 سے بڑھا کے کتنا کر دیا t2 جس کے لئے یقینا ہم نے heat دی ہوگی تو volume v1 سے بڑھ کے کتنا ہو جائے گا v2 دیکھو experiment میں اس کو پہلے volume for example v1 تھا temperature t1 تھا ہم نے اس کو رکھ دیا spread lamp یا کسی بھی طریقے سے heat دی تو heat دینے کے بعد دیکھو molecules kinetic energy بڑھیں molecules پھیلے اور پھیلنے کے بعد دیکھ لو جب temperature بڑھ گیا ہے double ہو گیا ہے تو volume بھی کیا ہو گیا double ہو گیا for example temperature بڑھاتے ہیں تو volume بڑھ جاتا ہے temperature کم کرتے ہیں تو volume کم ہو جاتا ہے جس کو mathematically ہم اس طریقے سے لگ سکتے ہیں میں نے بتایا v upon t constant کے برابر آ رہا ہے اگر initially دیکھو تو v1 upon t1 constant آئے گا یعنی k کے برابر آئے گا let's say ہماری equation number 1 اور پھر دوسرے case میں v2 divided by t2 کریں گے کیونکہ بادوالا volume v2 ہے اور temperature t2 ہے تو وہ کس کے برابر آئے گا k کے برابر آئے گا یعنی کہ answer equal آئے گا اور answer equal آنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر دونوں کی right hand side equal ہے تو left کو equal کریں گے تو v1 upon t1 برابر آئے گا v2 upon t2 کے اور دونوں کا یہ answer k کے برابر آئے گا اور k actually کس کو show کر رہا ہے k show کر رہا ہے constant کو ٹھیک ہے example دوں example let's say یہ کتنا تھا let's say یہ تھا 300 kelvin ٹھیک ہے نا پہلے والے جو temperature تھا let's say وہ kelvin میں تھا اور وہ کتنا تھا 300 kelvin تھا اور اس وقت volume کتنا ہو رہا تھا اس وقت volume ہو رہا تھا for example 60 کر دیتا for example volume ہو رہا تھا 60 meter cube ٹھیک ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے یا چلو 600 meter cube کر دیتے ہیں آسانی کے لیے 600 meter cube کر دیتے ہیں تو ابھی اگر V over T کرو گے V1 upon T1 کرو گے تو 600 divided by 300 600 divided by 300 کتنا آ جائے گا 2 آ جائے گا یعنی کہ initially جو ratio لے رہے ہیں volume اور temperature کا وہ 2 کے برابر آ رہا ہے اب ہم نے temperature کو بڑھا دیا ٹھیک ہے temperature کو ہم نے کچھ اور کر دیا let's say ہم نے temperature کو کر دیا یہاں پہ 500 kelvin let's say let's say ہم نے temperature یہاں پہ 500 kelvin کر دیا تو اب volume کتنا ہو جائے گا بڑھنے کے بعد اب یادرکو پہلے اگر volume 600 meter cube تھا تو اب وہ ہو جائے گا کتنا وہ ہو جائے گا 1000 meter cube ٹھیک ہے example ہے صرف ایسا ہوتا نہیں ہے اتنا زیادہ volume لیکن خیر 1000 meter cube وہ کیوں کیونکہ ابھی بھی اگر V2 divided by T2 کرو گے V2 divided by T2 کرو گے یعنی کہ 1000 divided by 500 کرو گے تو 1000 divided by 500 بھی کس کے برابر آئے گا 2 گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ volume or temperature کا ratio same رہتا ہے اگر pressure کو constant رکھا جائے تو ٹھیک ہے graph سمجھ لیتے ہیں کیونکہ directly related quantities ہیں تو volume or temperature کو اگر plot کریں گے تو ایک straight line بنے گی directly related quantities کے درمیان میں ایک straight line بنتی ہے لیکن ایک بڑی خاص بات یہ ہے temperature یہ دیکھو کہ temperature 0 نہیں یہ اگر ہم نے temperature کو 0 بھی کر دیا x-axis کے اندر اور یہ temperature ہم جائے Celsius میں measure کر رہا ہے temperature جائے وہ degree Celsius میں تو آپ دیکھو temperature کو جب میں نے 0 degree Celsius بھی کر دیا تب بھی gas کا کچھ تو volume ہے یہاں سے لگے لگے یہاں کچھ تو volume ہے تو اسی graph کی مدد سے ہم ایک theoretical value بھی نکال سکتے ہیں کہ ذرا check کر لیتے ہیں کہ کتنا temperature ہونا چاہیے کہ جو volume of gas ہے وہ 0 ہو جائے جو کہ theoretical بات ہے ٹھیک نکال ہم کیا کریں گے اسی line کو اس طرف negative x-axis کی طرف plot کریں گے extra plot کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کبھی بھی کوئی بھی experiment کر لو وہ ہمیشہ ہمیشہ ایک خاص point پہ جا کر جو gas کا volume ہے وہ 0 ہو سمجھ رہا نا y-axis 0 ہو رہا ہے تو y-axis 0 ہو گیا اور کبھی experiment کرو different gases کے لیحاظ سے تو ہمیشہ ایک particular point پر ہی وہ cross کرتا ہے touch کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے minus 273.16 اس کو یاد رکھنے کے لیٰ minus 273 degree Celsius بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ temperature ہے میں اس کو convert کریں پتا نا Celsius Kelvin میں جانے کے لئے plus 273 کرتے ہیں تو اس میں اگر plus 273 کریں گے تو کیا answer آ جائے گا answer آ جائے 0 Kelvin تو 0 Kelvin یا minus 273.16 degree Celsius یہ وہ temperature ہے جس temperature پر gas space occupy کرنا بند کر دیتی ہے theoretically graphically جیسے ہم نے بنایا اور یہ temperature ہے absolute zero کیوں Kelvin ہی absolute temperature ہے اور یہ وہ point ہے جہاں پر جا Kelvin zero کے برابر ہو جاتا ہے so this temperature is known as absolute zero اب kinetic molecular theory اس کو کیسے explain کرے گی دیکھو یہ بات kinetic theory کے مطابق study کر چکے ہیں کہ temperature بڑھنے پر average kinetic speed بڑھ گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ جتنا پہلے move کر رہے تھے جو gas کا volume تھا وہ کم تھا اب جو temperature آیا تو جو heat ہم نے دی وہ convert ہو گئی جب heat convert ہو گئی molecules کی kinetic energy میں تو جو molecules ہیں پہلے سے زیادہ move کریں گے زیادہ move کریں گے جو gas کا apparent size ہوگا جو mean volume ہوگا وہ یقین بڑھ جائے گا تو یہ kinetic molecular theory explain کر رہی ہے کہ Charles law کس basis پر کام کر رہا ہے So that's it I hope you